السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں کبوتر دیکھنا کبوتر پکڑنا کبوتر کا بچہ دیکھنا یا کبوتر کے بچے کو پکڑنا کبوتر سے ریلیٹڈ چند اہم خوابوں کی تعبیریں ہم پیش کر رہے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہم سے اپنی کسی بھی خواب کی تعبیر کیسے معلوم کر سکتے ہیں آج کا پہلے خواب ہے خواب میں کبوتر پکڑنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کبوتر پکڑ لیا ہے اس کی معبرین نے چند تعبیریں بیان کی ہیں پہلی تعبیر تو یہ کہ اگر خواب دیکھنے والا کوارا ہے تو انشاءاللہ جلدی نکاح کرے گا اور شادی اور نکاح کے بندن میں بند جائے گا اور اس کی دوسری تعبیر یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اگر خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے اور اس کے یہاں اولاد نہیں ہیں اس کی بیوی حاملہ ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے یہاں لڑکیں کی ولادت ہوگی اس کی بیوی کی پیٹ میں جو بچہ ہے وہ پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہوگا اچھا خواب ہے اور بہترین تعبیر ہے دوسرا خواب ہے بہت سارے کبوتر پکڑنا کسی شخص سے نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بہت سارے کبوتر پکڑ رکھے ہیں تو اس کی تعبیر معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے کبوتر پکڑ رکھے ہیں اس کو اتنی ہی بیویاں نصیب ہوں گی اتنی ہی یہ عورتیں کرے گا اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ جتنے کبوتر پکڑ رکھے ہیں اتنی ہی یہ مارکیٹ سے گولیاں خریدے گا تیسرا خواب ہے کبوتر کا گوشت کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کبوتر کا گوشت کھا رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا عورتوں کے مال سے مستفید ہوگا عورتوں کے مال سے فائدہ اٹھائے گا اپنی بیوی بہن بیٹی یا ماں کسی کے بھی مال سے یہ ترقی کرے گا اور فائدہ اٹھائے گا چوتھا خواب ہے کبوتر کے بچے پکڑنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے کبوتر کے بچے پکڑ رکھے ہیں تو اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ خواب دیکھنے والا عورتوں سے فائدہ اٹھائے گا اب وہ چاہے جسمانی ہو چاہے مالی ہو جو بھی ہو یہ عورتوں سے فائدہ اٹھائے گا پانچوہ خواب ہے گھر میں بہت سارے کبوتر دیکھنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے کبوتر ہیں اس کے گھر میں تو یاد رکھیں گھر میں بہت سارے کبوتر ہونا یہ اس بات کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کہ یہاں بہت سارے لڑکوں کی پیدائش ہوگی ان کی اس کی نسل میں لڑکوں کی پیدائش زیادہ ہوگی تو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں کبوتر سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ خواب کی تعبیر کے ایک بہت بڑے ماہر اور امام گزرے ہیں انہوں نے فرما کبوتر خواب میں دیکھنے کی پانچ وجہ ہوتی ہے دوسرا الفاظ میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں پانچ تعبیریں ہوتی ہیں انہی پانچ تعبیروں میں سے کبوتر دیکھنے پکڑنے کبوتر گگوشت کھانے وغیرہ کی کوئی ایک تعبیر ہوتی ہے یہ پانچ وجہ بھی آپ سن لیجئے پہلی وجہ خواب دیکھنے والا نکاح کرے گا اگر کوارہ ہے اور اگر شادی شدہ بھی ہے اور اس کی ایک بیوی ہے تو چونکہ اسلامی اعتبار سے چار بیویاں تک کر سکتا ہے تو پھر بھی یہی تعبیر ہو سکتی ہے کہ دوسری بیوی کرے گا دوسری وجہ ہے ملازمہ رکھے گا نوکرانی رکھے گا خدمت کے لیے گھر کی صفائی کے لیے اپنی بیوی کی معاونت اور مدد اور ہیلپ کے لیے کسی ملازمہ اور خادمہ کو اپنی گھر رکھے گا تیسری وجہ ہے مال خوب ملے گا خواب میں کبوتر دیکھنے والے کو مالی فائدہ ہونے کی جانبی اشارہ ہوتا ہے کبوتر خواب میں دیکھنا یہ چوتھی وجہ ہے گمشدہ مال ملے گا یا اسی طریقے پر اس کے اگر کوئی گمشدہ چیز ہے تو اس کے بارے میں اس کو ضرور کچھ نہ کچھ جلدی اطلاع اور خبر کوئی خوشخبری ضرور ملے گی پانچ بھی وجہ ہے حکومت سے فائدہ ہوگا جس شخص نے خواب میں کبوتر دیکھا ہے اس کی تعبیر کبھی کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حکومت کی جانب سے کوئی فائدہ بینیفٹ ملے گا تو یہ پانچ وجوہات حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں کبوتر دیکھنے کی بیان کی ہیں باقی اگر آپ کبوتر کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا آسان اور سمپل طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں اور جس نے خواب دیکھا ہے اس کے بارے میں چند ضروری انفارمیشن ہم سے شیئر کریں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی آنے والے فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں ضرور تعبیر بیان کریں گے پہلی بات تو یہ بتائیں خواب کس نے دیکھا مرد نے یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کبارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور جس نے خواب دیکھا ہے رات میں دیکھا ہے یا دن میں دیکھا ہے اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے یہ ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں پھر آنے والے فرائیڈے کمنٹ بوکس سے کا ویٹ کریں انشاءاللہ ضرور ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ